ملک کو یہاں پجانے میں ہاں میں مانتا ہوں آپ کے لئے تو بہت بڑی بیماری ہے اپنی چوری بچاتے بچاتے باقی چوروں کو بھی انہوں نے بچا دیا ہر آدمی کو چور ثابت کرنا چاہتے ہو آپ خود چور ثابت ہوگئے مرشید شاہ صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی چیز ہے مسلسل ناکامیاں سیاسی زندگی ذاتی زندگی ناکامی پہ ناکامی وہ چلچڑے ہو گئے مریم سبدر نے فوج کے خلاف کھل کے آگئے سامنے یہی زبان استعمال کی تھی ڈان لیکس کے اندر تو آپ تو پتا چل گیا نا کہ یہ کون ڈان لیکس کے پیچھے تھا سفارتکاری آف این آن نہیں ہوتی It's a 24 hour job مارے سفارتکار کس مرض کی دواہ ہیں پاکستان کے مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں اور پروگرام میں میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہے نظامی صاحب آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتو کا آغاز کریں گے نظامی صاحب قیون صاحب سالیکم جی والیکم اسلام قیون صاحب آپ اس دن جیو ایس کیو میں موجود تھے پہلے تو بڑی خبریں آئیں وہاں سے کہ جی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے پھر کچھ پہلے دن میڈیا میں آیا ہے پھر دوسرے دن کچھ کھل کے بات آئی جو یہ جو فوج کے سب رہایا انہوں نے تو کلیر لکھا کے ان کے نواز شریف سے بڑے اچھے مرسم تھے صاحبہ وزیراعظم سے اور وہ سیویلین معاملات میں نہ دخل ادازی کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی جماعت پی ایم ایل این میں اس پر مسکی ونگز کیوں ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسکی ونگز نہیں ہونی چاہیے افکورس اور ہماری جماعت نے کوئی ایسے کوئی چیز بھی واضح طور پہ یہ تو نہیں کہی کہ اس کے اندر کس کی انوازلمنٹ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مختلف قسم کی تھیوریز ہیں اور سازش کی بات ہوئی لیکن یہ آگے پھر کچھ لوگوں کی اپنی ذہنی اخترائیں ہیں کہ کیا کیا بات یہ سچی بات ہے جو آپ نے شروع میں کی ہے کہ ہمارا بڑا اچھا وزٹ تھا آرمی کا اور بہت یہ دونوں ڈیفینس کومیٹی سینٹ کی بھی تھی اور نیشنل اسیمبلی کی بھی اور بڑی اچھی پروفیشنل بریفنگ آن ڈی سیکیورٹی انوائرمنٹس جو پریویل کرتی ہیں کنٹری کے اندر خصوصاً تھری پرونگ سٹریٹ کی انہوں نے بات کی ایک ایسٹن بارڈر سے ایک ویسٹن بارڈر سے بھی انڈین سپانسرڈ اور ایک انٹرنل بھی جہاں پروکسی جنگ لڑی جا رہی ہے تو میرے خیال میں نظیمی صاحب آپ ایک بڑے کونہ مشک اور ایک بڑے تجربہ کار جو ہے نا میڈیا کی لیڈر ہیں اور جنرلزم آپ کے پیشن ہے میں جو پتہ ہے میں بہت عرصے سے آپ سے اسوسییٹڈ ہوں دیکھیں مشکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے اور ایسی سٹیج کی اوپر پولٹیکل پولرائزیشن بھی زیادہ ابھی ہے جو نہیں ہونی چاہیے اور سیکنگ لی کہ ہم بہت سی چیزوں کو سکتہ کلامی باپ میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو بریج بن سکتے کیونکہ آپ جرنیل بھی رہے ہیں سینیٹر بھی ہے ذکومت کے آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ملیٹری سیکرٹری بھی تھے شہید کے میں اس وقت سے آپ سے طرف ہے تو یہ جو سویڈن ملیٹری ڈیوائیڈ لگتا ہے عمران خان صاحب نے تو کھل کے کہا کہ آپ فوج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ جو محترمہ مریم نواز کا جو آخری بیان تھا اس سے بھی اس کی بو آتی تھی کوئی بغاوت کی کوئی میاں نواز شریف صاحب بھی خوش نہیں نظر آتے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تو اس کو یعنی اس میں سارا قصور اپوزیشن کا تو نہیں ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے دیکھیں نظرین صاحب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیول ملیٹری ریلیشنشپ کی ایک ہسٹری ہے اور اس میں بڑے اتار چڑھوائیں تو آج کے دور میں بھی جب سیاستدان اپنی اپریینشنز کا اظہار کرتے ہیں یا آج کے دور میں جو معاملات کے متعلق لوگ بیانات دیتے ہیں ان کے ذہن میں وہ ماضی کی تلخح اقائق بھی ہیں تو دیٹ اس دی ریزن کہ یہ جو ایک ٹرسٹ گیپ ہے یہ ایک انفرچونیٹ ہے کہ ہمیں وہ نہیں میں نے تو میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو بھی کئی دفعہ میں نے لکھ کے بریف دیئے اور ان کو میں نے بتایا کہ انڈرلائنگ فیکٹر یہ ہے اور جو ہمارا ادارہ ہے میرا پرانا ادارہ آرمی اس کو میں نے کہا کہ میں نائنٹین سکسٹی سکس کے بیگننگ میں پی ایم اے میں گیا تھا اور میں نے چاروں مارشلہ دیکھے ہیں اور میں ان کو میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ انڈویجول لوگ جو ہیں وہ کمزوریاں دکھائیں انہوں نے غلطیاں کی جو قابل مضامت تھی سیول کے اندر ایبروگیشن آف کانسٹیچوشن ڈال بٹ انسٹیچوشن جو ہے اس کے اندر ایک سٹرینٹ ہے اور سیول ملیٹری ریلیشنز بیٹر ہو سکتے ہیں اگر ٹرسٹ گیپ کو کام کر کے ایک دوسرے پہ اعتماد کیا جائے اور نہ صرف یہ بلکہ کانسٹنٹ انٹر ایکشن ہو ابھی بھی میں اگلے دن جب پرائیم منسٹر صاحب میربان تھے انہوں نے مجھے ٹائم دیا موجودہ پرائیم منسٹر عباس صاحب تو میں نے بھی ان کو ایک لکھ کے بریف دیا اور اس میں ایک پیرا سیول ملٹی پہ تھا ہوئی اس پہ بھی میں نے یہ کہا کہ آپ کی اور چیف فارمی سٹاف اور آل تھری سرویس چیف کی بیسٹ انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے چونکہ یہ ہمارے پوٹنٹ پارٹس ہے ہماری حکومت کا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا یہ بات درست ہے اور آپ کے جو پرائیم منسٹر ہیں نئے اور آرمی چیف کے درمیان بڑی اچھی تعلقیل ہے میری اطلاع کے مطابق اور آپ کے مشورے پہ عمل ہو رہا ہے لیکن یہ بتائیں مجھے کہ جو آپ نے اعتماد کے فقدان کی بات کی یہ چودر نصار علی خان کے بیان بیانات جو ہیں آج قومی اسیمبلی بھی ان کی تغریر ہے دل پذیر اور اس سے پہلے ان کے ایک دو میڈیا سے انٹریکشنز انٹرویوز وغیرہ اور دوسری طرف خاجہ عاصف صاحب کا یہ کہنا جس کے بارے میں کچھ حلقوں میں مڑی تشویش ہے کہ پہلے گھر ٹھیک کریں یہ ٹرسٹ ایفیسٹ میں کون اضافہ کر رہا ہے چودر نصار علی خان یا خاجہ عاصف یا دونوں دیکھیں یہ ہماری پارٹی کے دونوں بڑے سینئر اور تجربہ کال لیڈر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مشکل ترین علات میں ہمیں پارٹیوں کے انٹر پارٹی اور انٹرا پارٹی کوہیرنس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہر پارٹی میں گروپنگ تو ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں ایسی چیزیں پسے چلمن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں پارلیمانی پارٹی میں بیٹھ کے کریں لیکن جب ہم سر عام بیان دے دیتے ہیں اور اس سے پھر لوگ آبیسلی ہمارے پولیٹیکل آپونینٹس بھی ہیں وہ اس کو ضرور ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو ہوا دی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزائربل بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے فارنمنسٹر نے یہ کہا کہ گھر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں انڈیا دیکھیں انڈیا کے اندر کوئی ڈیڑھ دو درجن تو انسرجنسیز ہیں مختلف کشمیر میں کیا ہو رہے ہیں اور منمون سنگھ صاحب جو ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں کہ مجھے اگر انڈیا کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے تو وہ انٹرنل موومنٹ سے خطرہ ہے تو ابھی آپ دیکھیں میں نے آج بھی کل بھی سینٹ میں یہ کہا کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر نائنٹین ہائی جیکر اندر سے نکلے اور جہاز اغواہ کر کے ان کو مارے تو ہر ملک کے اندر یہ گنجائش ہے لیکن اور میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ہاؤس انہار رہے ہیں لیکن جو چوئش صاحب کا پوائنٹ ہے وہ اس کی سپرٹ مختلف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس کو صاف تو ضرور کیا جائے لیکن ہمارے دشمن اس طاق میں ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سینئر لوگ یہ کہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہاؤس کلیننگ کرنے کی ہے تو دے فیل کہ آپ نے اقرار جرم کر رہے ہیں یا آپ گلٹی ہیں تو ان کی بھی مطلب ہے دونوں سائیڈیں سنسیر ہیں ملک کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ ملکہ ہی ملدڑے ابھی اس کو چونکہ میڈیا میں آتا ہے آپ کو چوئش دی جائے کہ نصار علی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا خاجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کی نیت صاف ہے دونوں اپنی جگہ کی اوپر دونوں اپنی جگہ کی اوپر ٹھیک کر رہے ہیں گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنا اور یہ ہمیشہ رہے گا کبھی بھی آپ کا ٹوٹل آوس کلین نہیں ہوگا لیکن اگر میں یہ کہوں چوئش آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کی بنیاد انڈین کے جو پروپیگنڈا ہوا اس کے بعد جو میڈیا ان کا لفٹ کر رہے ہیں جن کے فارمینس نے نہیں کہا ان کا وہ کنسرن تھا تو آئی ٹھنگ یہ کوئی اتنا بگ ایشو نہیں ہے ہم ریالائز کرتے ہیں ہم اللہ کے کرم سے اندر صفائی ضرور کریں گے کرنی ہے بہت کچھ کرنا ہے لیکن بیرونی سطح کے اوپر ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں لبے لباب یہ ہوا کہ ان دونوں کو ہی متعادت رہنا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں پارٹی کے ان کو میڈیا پہ آکے ایسی کانٹروورشل باتیں نہیں کرنے چاہیے یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی بلکل بلکل یہ تو بڑی ٹھیک بات یہی ہے یہی ہے ہمیں جو عام عودوں پہ لوگ ہیں ہمیں بڑی سوچ کے اور کانٹرڈکشنز اچھی نہیں ہیں اس طرح چھیک ہے اچھا جنرل صاحب یہ کہیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر نیپ کیسز کا سامنا نہیں کرنا شریف فیملی کو اور پیش نہیں ہونا عدالتوں میں تو اس کا پھر ایک طریقہ یہی ہے کہ جس طرح سے اس وقت سارا خاندان باہر ہے تو یہ جلاوطنی کی شکل اختیار کر کے باہر رہے ہیں اور سامنے نہ آئیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے یہ جلاوطنی کا آغاز ہو گیا ہے اور جلدی واپس آ کر نیپ کیسز کا سامنا یا عدالتوں کا سامنا کرنے کا ارادہ شریف خاندان نہیں رکھتا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں انفورچونٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو ہمارے سیاسی عریف ہیں انہوں نے تو آویسلی کوئی پوائنٹ سپیر نہیں کرنا باقی بھی جو لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے اپنے معاملات کو سیدھا کریں وہ اس چیز میں اپنی ایک ذہن میں ایک بناتے ہیں پھر اس کی اوپر اپنی آپشنز دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹس وغیرہ ہیں یہ ان کی اپنی اہمیت ہے ٹرمپ بھی کرتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت لیگل ٹیم کے سٹانٹس کی ہے ابھی تک میں نے جو شریف خاندان کا جو وکیلوں کی ٹیم ہے جو لا ایکسپرٹس ہیں وہ جو لائن لیں گے وہ وہی لائن لیں گے جو بیسٹ سوٹ کرے گی ان کے کلائنٹ کو بھی اور چونکہ ہماری حکومت ہے مرکز میں بھی صوبوں کے اندر بھی مختلف میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے اداروں کا اترام بھی کرنا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میہ صاحبان کے اوپر جو چارجز ہیں ان کا تحفظ ان کا رائٹ بنتا ہے انہوں نے وہ بھی کرنا ہے تو اس لیے ابھی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ بائی کارٹ ہو جائے گا اور پھر آگے وہ ملک بدر ہو جائیں گے اور پھر لمبی چیز ہوگی آئی ڈونٹ تینک سو گئے انشاءاللہ وہ آئیں گے اور فیس کریں کہنے حتمی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایک انتان میں ہے بھی کہ خاجہ آر ایس جو ان کے وکیل ہیں میاں صاحب نے ان کو لندن سمن کیا ہے تو یقیدن میرے خالد سے لگل ایڈ وائز ان سے لینے کے بعد کوئی کاؤنٹر سٹریٹیجی بنے گی باقی یہ بریک کے بعد پوچھتے ہیں صحیح ہے بریک پر جاتے جاتے ہیں مجھے صرف یہ بتا آپ کہنے کے امکان حتمی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے امکان ہے بھی کہ وہ واپس نہ آئے لیکن یہ حتمی نہیں ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتمی کی جو بات کی ہے چونکہ ایک تأثیر ملا ہے کہ ہم عدالتوں کا بائی کارٹ کریں گے یا نیپ کے آگے پیش میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے یہ ان کے لیگل ایکسپرٹ سے ایک سٹانس لیں گے اور اس کے مطابق وہ لیگل بارے گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد مزید باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی بھی اور اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر احرمہ شفقت محمود صاحب نے جوئن کیا ہے شفقت محمود صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شفقت صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف نے جو نگران جج مقرر ہوئے ہیں جازو لیسن صاحب ان سے اپیل کیے کہ شریف فیملی کی ایپسنس کا نوٹس لیا جائے جو احتضاب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تو ان کی غیر حاضر کا نوٹس لیا جائے اور شاید یہ بھی چاہ رہے ہیں آپ کے ڈیلی بیسس پر ہیرنگ ہونی چاہیے شریف فیملی آپ جانتے ہیں ملک سے باہر ہے وہ لنڈن میں موجودہ پوری کی پوری فیملی جن کو بلائے گا اور سفدہ صاحب بھی چلے گئے تو اب کیا سمجھتے ہیں کیسز کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے لیکن ہی شریف فیملی شریف نواز شریف صاحب نے ایک اپاری مربلا کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ تسکیم کریں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے تسکیم کریں گے نیب کی ریفرنسز جو ہے وہ دائر کرے گا اور وہاں پہ ٹرائل ہوگا تو اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسکیم کرتے ہیں تو پھر ان کو نیب کے عدالت میں پیش ہونا ہے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو سیاسی طور پر تو نقصان ان کو ہوگا ہی ہوگا لیکن ایک لیگل پروسس شروع ہو جائے گا جس سے بہت سارے جس کے مضبعات ہیں انکلوڈنگ کسی سٹیج پہ ان کی پروپرٹی بھی اٹیچ ہو سکتی ہے اور کرکی بھی ہو سکتی یعنی کہ پورا ایک لمبا پروسس ہے جو کہ ایریشیت ہو سکتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ آکے وہاں پہ شامن ہو اس کے اندر اور جس سے زیادہ حسن صاحب مونٹرنگ جج ہے تو ان کا تو میرا خیال ہے مینڈ رول جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چھے بھی نہیں کی ٹائم فریم ہی ہے سپریم کورٹ نے اس کے اندر حیصلہ ہو جائے انسٹیڈ آف دس کے یہ معاملہ لمبا لٹک گئے ادر وائز میرا خیال ہے ان کا کوئی رول نہیں شبکت صاحب یہ جو عدالتوں میں تو آپ میاں نواز شریف ان کی فیملی اب شباہ شریف صاحب کو پرسو کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب بھی یہی مشنل لے کے آگے کوئی سیاسی میدان میں بھی کچھ سرگرمی ہے یا نہیں ہے اس سیاسی میدان میں ہم تو سرگرم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن ہر ہفتے تقریبوں نے ایک ہمارا جلسہ ہو رہا ہے کل ہم نے حضراباد میں بہت بڑا جلسہ کیا اس سے پہلے اور جگہ بے خوشاب میں جلسہ ہوا ہے اب کل ہم جیلم میں ایک میمبرشپ کیمپین کا اجراح ہو رہا ہے تو ہم تو اپنی پولیٹکل ایکٹیوٹی پوری طرح شروع کیے ہوئے ہیں اور یہ ہماری پولیٹکل ایکٹیوٹی انشاءاللہ جاری رہے گی میرا مقصد تھا کہ کونسٹوینسی پولٹیکس کی طرف بھی کوئی توجہ کو پارٹی کی تنظیم کی طرف یہ جو معاملات ہوتے ہیں جو الیکشن قریب آ رہے ہیں ان کی جو نٹی گرٹی ہے اس طرف بھی کوئی توجہ ہے یا نہیں ہے ہم نے پارلیمنٹری بورڈز بنا دیئے ہیں اور اس میں جو پرلیمنری ورک ہے وہ شروع ہو گیا ہر کسٹی چنسی کی انیلیسز کا اور انقریب فرس فیز جو ہے ہماری پکنس کی وہ ایشو ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جلدی ہو سکتا ہے صرف پرابلم یہ ہے کہ سنسس کی وجہ سے اگر ڈی لیمٹیشن دوبارہ ہوئی اور اس میں اگر سیتیں آگے پیچے ہوئیں تو وہ پھر ہمیں ذرا ری ایڈیسٹ کرنا پڑے گا تو لیکن ابھی ہم شارٹ لسٹنگ کا کام شروع کر رہے ہیں جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ابھی آ رہی ہے جی میں جنرل صاحب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ابھی یہ نیپ پہ پھر دوبارہ بات ہوئی ہے شفقت صاحب سے بھی یہی سوال پوچھوں گا میں کہ یہ جو ساری فیملی جو ہے پرائی منسٹر فارمہ پرائی منسٹر کی انٹروڈنگ مریم وہ بھی چلی گئی جیسے انہوں نے یہ نیپ کے معاملے کو آوائٹ کیا وہ یہ بھی ان ریکرڈ بھی یہ کہہ چکے ہمیں پیش نہیں ہوں گے بلکہ کالی مریم کا ٹویٹ تھا کہ میں نے ایڈوائز کیا اپنے والد صاحب کو کہ ہم پیشنا ہوں اور ہم پیش نہیں ہوں گے اس کا مطلب تو ہے کہ اگر یہ ساری وہاں جا کے چسپا ہوں جاتے ہیں وہ آپ کے سمن اور اس وارنٹ گرفتاری آ جاتے ہیں چاہے قابلت امانت ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف اہل و عیال ایک قسم کا سیلف ایکزائل میں چلے گئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب کے میاں نواز شریف ایک جنون پولیٹیکل لیڈر ہیں جو کہ تیسری دفعہ پرائی منسٹر بنے اور آج بھی پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑی پارٹی کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور ان کی پذیرائی ہے تو میرے خیال میں ان کو اس طرح جلدی تو یہ ایسے آئی ڈانٹ ٹھنگ سو کہ وہ یہ فیصلہ لیں گے مریم کا سجیشن اپنی جگہ ہے لیکن میاں صاحب اپنے لیگل ایڈوائزرز کو جو ابھی ادھر انگلینڈ میں پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ مل کے تو وہ اپنی سٹانس بنائیں گے میرے خیال میں یہ سودا جو ہے یہ ان کو قابل قبول کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ جائیں اور آ کے کیسز کا مقابلہ نہ کریں they must come and they will come مجھے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کو فیس کریں گے ان کی پارٹی ہے حکومت کے اندر ہے پراونس سب سے بڑا ان کے پاس ہے لوجستان میں ہے اور آگے اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھ لیا ٹرینڈ بھی جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ان کے فیور میں ہے پبلک میں پذیر آئی ہے لاہور کا بھی الیکشن جیتا ہے تو میرے خیال میں ایک آڈینری بندہ تو شاید آگے پیچھے بھاگ جائے لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر جس کو پتا ہے کہ اس کی سٹرینٹھ حوام کی پذیرائی میں ہے اس کو تو آ کے فیس کرنا ہے اور آئی تھنگ کہ میاں صاحب یہی فیصلہ کریں گے اور آ کے عدالتوں کا سامنا ہر حالت میں کیے جائے گا یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کو کیا منظر نامہ پولیٹیکل نظر آ رہا ہے مائنس شریف ویڈی ایکسپشن آف شہباز شریف یا ٹوٹل مائنس شریف اور دوسری یہ کہ آپ سے پہلے میں نے جنرل صاحب سے پوچھا تھا کہ سویلین اور ملیٹری ریلیشنشپ جو ہے وہ کیسے انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی ہے آپ کو بھی کیا ایسی نظر آ رہا ہے یہ پہلے دوسری بات کا میں جواب دوں میں بھی جنرل صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے جی ایس کیو جہاں پہ بڑی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی آرمی چیف سے اس سے پہلے ایک بریفنگ ہوئی تو جو مجھے وہاں پہ نظر آیا اور جو میں نے اخص کیا وہ یہ تھا کہ اگر نیچرلی جب کوئی روزمرا کے معاملات میں کبھی نہ کبھی کچھ چھوٹی کھوٹی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے لیکن کوئی ایسا مسئلہ مجھے نظر نہیں آیا بلکہ مجھے تو آرمی چیف بہت کین نظر آئے ایک ڈائلوگ میں ایک آن گوئنگ کنسسٹن ڈائلوگ جو اپنیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہو بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ تو ڈیفنس کے بیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بھی آکے ٹین کرنے کے لئے کے لئے آ رہے ہیں سو میرا خیال ہے کہ کچھ کمی یا کتاہی ہماری طرف سے یعنی کہ اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا کام نہ کریں اور کوئی بہت سارے معاملات مثلا اگر فورنگ ویسٹر چار سال تک نہیں تھا اور اس ویکیوم میں اگر کسی نہ کسی نہ کو جگہ لے لیتا ہے آکے یا کوئی آرمی چیف کا لگتا ہے کہ وہ ڈیپلمسی میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویکیوم رہ جاتا ہے اس طرف تو اگر میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنا کام محنت سے کریں گورننٹس بہتر ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ہوگا باقی رہا گیا سیاست کا منظر نامہ تو اگلے چند ماں جو ہے وہ بہت کروشل ہے سیرٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے اس میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو مقدمہ چڑھ رہا ہے وہ بھی ہے شباز شریف صاحب حدیبیہ کا کیس کل گیا ہے وہ بھی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا حساب اور جواب دینا پڑھے گا جزاری صاحب کی اوپر بھی ایک اپیل ہوئی ہے تو یہ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ وقت آگیا ہے کہ حساب دینا چاہیے بڑے دیر سے کسی نے کوئی حساب دیا نہیں تھا تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ حساب ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا جس نے کوئی کرپشن کیا اس غریر ملک کو لٹا ہے اس کا بالکل حساب ہونا چاہیے کیوں جنرل صاحب آپ بھی حساب فہمی کے حق میں جی بالکل میں شفقت محمود صاحب کی بات سے انڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں دیکھیں الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں اور بہت سی ایسی چیزیں بھی تھیں جو کرسٹل کلیر تھیں لیکن ہم نے ان کو ایویڈ کیا عدالتوں سے بچتے رہے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اور آپ کو پتا ہے نا یہ سر محل وغیرہ تو یہ ریالٹیز ہیں نا انگراؤنڈ لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا تو اس لیے ہر وہ لیڈر جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ملک کی باغ دور اس کے آتمہ ہو اس کو اپنے آپ کو ضرور عدالتوں میں پیش کر کے اپنے آپ کو کلیر کرانا چاہیے اگر یہ ہے تو میں بلکل حاضر ہوا بلکل اس پر پروٹیسٹ کی جائے کہ ہمارے خلاف یہ کیس ابھی کیوں کھل ہے اچھا جنہ صاحب ایک دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بڑی قیاس آرائیاں ہیں کہ کون آرہا ہے کیا پارٹی میں اس میں ڈسکیشنز ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں ایک اپ تک یہ فیصلہ ہو جائے گا دوسرا کیا یہ کنفیون اب ہے یا ختم ہو چکی ہے جو کہ لوگوں میں موجود ہے کہ پرائیم سر صاحب جو ہیں وہ یہی کانٹینیو کریں گے باقی مدد کے لیے یا کوئی آپشن زیر غور ہے کہ کلزم صاحبہ کو آپ لگا سکتے ہیں اور آخری حصہ میرے سوال کا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کچھ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بیچینی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو آپ کے میمبرز ہیں جن کے بارے میں شیخ رشید صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے رابطے میں ہیں دوسری پارٹیز میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو اگر نواز شریف صاحب جلد واپس نہیں آتے تو آپ کے خیال میں یہ بیچینی بڑھ نہیں جائے گی جو کہ آپ کے پارٹی کے ورکرز میں موجود ہے دیکھیں یہ میں تیسرے پوائنٹ پہ پہلے بات کروں گا مسئلہ یہ ہے نا کہ میہ صاحب کے جانے کے بعد ایک لیڈر کا لگ ہونا اور پھر پارٹی کا اس میں ایک سیٹ بیک تو ہوتا ہے نا یہ تو سچی بات ہے کہ اس میں میہ صاحب ہوں گے تو اوپر تھے تو آپ کی پارلیمنٹ کی حاضری واضری اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن یہ بیچینی اس حب تک نہیں ہے کہ آپ کسی جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ریولٹ ہونے والی ہے یا وہ ایسی بات ہے پارٹی ہم سینٹ میں بھی جاتے ہیں نیشن اسیمبلی میں بھی جاتے ہیں لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو اللہ کے کرم سے قائم و دائم ہے اور یونائٹڈ ہے دوسرا بات یہ آپ نے جو کہا کہ جو پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا دیکھیں یہ فیصلے میرے خیال میں پارٹی کی قیادت اور سپیشلی میان عواز شریف صاحب اور یہ بیٹھ کے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اس کے اندر کیا بیگم صاحبہ ہوں گی یا شہباز شریف صاحب ہوں گے یا کیا ارینجمنٹ ہوگا اس کا میں پریوی نہیں ہوں چونکہ میں اس سرکل کے اندر نہیں آتا اور آئی ایم شور کہ لیڈرشپ دور رس فیصلہ کرے گی ایسا فیصلہ ایسا صدر ہو جو پارٹی کو یونائٹ کر کے رکھے اور یہ فورس جو ہے یہ پاکستان کی پراسپیریٹی اور بہتری کے لیے استعمال ہو ایک سوال یہ اقدار کی توالت تو ہر پارٹی چاہتی ہے یہ جو ابھی نظام صاحب جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس سرکل میں نہیں آتا تاثر یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کے علاوہ کوئی اور اس سرکل میں نہیں آتا میں یہ سوال کرنے لگا تھا شفقت صاحب سے پہلے اور جنرل صاحب سے بعد میں پاکستان کو دیکھیں جنرل صاحب ایک مغلیہ سلطرت کے طور پر تو نہیں چھلانے چاہیے نا یعنی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہی آپ نہیں فیصلہ کر پائے یعنی اب جولائی کی اٹھائیس تاریخ و میاں نواز شریف یا مصطفی ہوئے تھے یا برطرف ہوئے تھے جیسے کہہ لیں آپ اس کے بعد آپ نے پہلے تو ساتھ ستمبر کی تاریخ رکھی پھر ایک ٹیمپریری آپ نے ریجمنٹ کر لیا سٹوپ ہے اب آپ پوشت اٹھالیس دنوں میں صدر لگانا ہے پاکستانی قوم کو یہی نہیں پتا کہ جنرل الیکشن میں پی ایم ایل این کا کون پرائم منسٹر کر دی ہو جس طرح ہمیں پتا ہے کہ جی امران خان صاحب جو ان کے لیڈر ہیں وہ ہوں گے پرائم منسٹر کے کیڈرڈٹ یا زرداری صاحب ہوں گے ان کے کیڈرڈٹ پارٹی کے سب رہا یا بلاول ہوں گے یہاں تو عجیب قسم کی کنفیویون ہے اور یہ کون سا ایسا سیکرٹیز ہے جس کو تاش کے پتے جو ہیں ملکل اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے چکر صاحب پہلے آپ ہی اس پہ ذرا کچھ تفسرہ کر دیں یا نظامی صاحب جی جی اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ابھی تو بائی الیکشن ہوا ہے ایک ہماری کانسٹیچونسی میں جہاں بیگم قلسوم نواز بنی ہے اس کے علاوہ پارٹی اندر سوچتی بھی ہے کہ کچھ کیسز بھی ہیں ہمارے لیڈرز کے متعلق اور اس کی اس کو بھی انہوں نے اسیس کرنا ہے بٹ آئی کن اشور یو کہ الیکشن سے مچ بفور دی الیکشن یہ کرسٹل کلیر ہو جائے گا کہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے کون ہونا چاہیے اور ابھی اس کے اندر ٹائم ہے ابھی کوئی وہ کمپین ابھی شروع نہیں ہوئی اس طرح سے لیکن ابھی یہ جو چونکہ کیسز کی وجہ سے اور یہ کرسٹلائز ہو جائے گا میبھی اگلے فیو ویکس یا ایک آگ مہینے دو مہینوں میں تو اس کے اوپر ایبسولوٹلی جو فیصلہ ہوگا پھر وہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کے اندر لے کے آتے ہیں جو پروپوزلز ہوتی ہیں اور اس میں سب انڈورز کریں گے اور یہ بالکل واضح ہوگا اس سے پہلے میرے دوسرے بھائی نے ایک کوئیشن کیا تھا کہ پرائم منسٹر یہی کانٹینیو کریں گے یا وہ میرے تو خیال میں بیسٹ انٹریسٹ ملک کے اندر یہی ہوگا کہ پریزنٹ جو پرائم منسٹر میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہو وہ نے بہت اچھے طریقے سے شروع کیا اور وہی آپشن ہے کانٹینیوٹی میں یہ چیز کا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہوگا عربزی بات یہ ہے کہ ہمارے جس میں بھی الیکٹڈ حکمران آئے ہیں یا جو ملٹری والے ہیں تو خیر وہ جو ایک اس میں تو کوئی اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ہمارے جو الیکٹڈ لوگ آ پر وہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ اب ایک قسم کے سیونی انڈکیٹر بن گیا یعنی کہ وہ جو آئین میں مختلف اداروں کی ایک پوزیشن ہے یا اداروں کی ایک طاقت ہے یا بیلنس آف پاور ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ سے پھر اداروں کے برد پسادن شروع جاتا ہے ہمیں میرا خیال ہے کہ بہت ضرورت اس بات کی میں اس بات کا دواب دے رہا ہوں آپ نے جو کہا تھا یہ ایک قسم کی بادشاہت ہوتی ہے یہ جو الیکٹڈ بادشاہت کا کانسپ ہے یہ ہمارے پوریٹکل لیڈرز کو سمجھنا چاہیے کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق حکومت کر رہے ہیں اور آئین میں مختلف اداروں کی طاقت ہے سپریم کورٹ کی یا جنشری کی ایک اپنی حیثیت ہے پارلیمنٹ کی ایک اپنی حیثیت ہے اگزیکٹیو کی ایک اپنی حیثیت ہے اور اگر وہ آپ کو چیک لگاتے ہیں تو وہ چیک آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ اس چیک کے خلاف لڑائی جگڑا شروع کر دیں یا کچھ اور شروع کر دیں حملے آور شروع ہو جائے یہ سارے چیکس اور بیلنسی جمہوریت کا حصہ ہے یہ جب تک انٹرنالائز نہیں ہوگا یعنی کہ جب تک ہم اس کو اپنے اندر صحیح طرح سمویں گے نہیں تب تک یہی ہوگا کہ جو آپ نے اسے کہا کہ ایک برباری سا ماحول ہوگا الیکشن جتا اور اس کے بعد بادشاہ بن گئے اور کسی چیز کو رکھنائز کرنے کی ضرورت نہ سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرنال چینج کا آنا بہت ضروری ہے جنرل صاحب اور شفقت صاحب یہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے آخر میں آپ سے ایک ہی سوال کروں گا کہ جیو اچھیو کا آپ چکر رکھا کے ہیں بڑی اچھی بریفنگ بھی ہوئی ہے جمہوریت میں بھی باتیں ہوئی ہیں سیکیورٹی بھی باتیں ہوئی ہیں آہ ماشاءاللہ آپ دونوں بڑے گراؤنڈڈ قسم کے سحصدان ہیں آپ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل آئندہ چند ماہ کے علاوہ آئندہ چند سالوں میں کیسا دیکھتے ہیں اگر آہ دیکھیں میں نظامی صاحب سمجھتا ہوں آفٹر ہیونگ ہرڈ میں چیف فارمی سٹاف کو بھی سنا اور میں خود بھی چونکہ ایک ایک فوجی ہوں اور تھرڈ جنریشن فوجی ہوں میں نے مارشلہ بھی دیکھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اویرنیس ہے ہماری افواج پاکستان کی قیادت کے اندر بھی اور کرسٹل کلیر ہے کہ ملک کے مفاد جو ہے وہ اسی میں ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی اور آئین کی پاسداری اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے یہ سٹرکچر ہماری جاری رہے گی یہ اگر کہیں بھی ہم اس سے آگے پیچھ ہوئے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم انشاءاللہ یہ جمہوریت اگلے مہینوں سالوں اور بلکہ ڈیکیڈز میں اس کو اور مضبوط اور اور ٹرائی کارٹمی آف پار پہ اگر ہمارا ایمان ہے جی جی شکل صاحب جی میں جمعید صاحب سے اس بات سے اگری کرتا ہوں میرا بھی تاثر یہی تھا اس میٹنگ کے بعد کہ جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑا بلیف ہے جمہوریت کے باہر میں آرمی چاہ چیف میں بربلا کہا کہ میرا مجھے یقین ہے جمہوریت میں لیکن میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا اور وہ یہ بے آئیڈ کروں گا کہ ہماری جو پرفارمنس یعنی کہ ہم ہماری پولٹیشنز کی سیاست علم وہ اس کو بہتر کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ سیبل ملٹری ڈوائیڈ میں ہم کمپلین کرتے ہیں نا کہ جی ملٹری جو ہے وہ حاوی ہوتی جا رہی ہے اس کو اس چیلنج کو نکٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا ہے بہتر گھرنس جو ہے اور بہتر ایڈمیسٹریشن اور بہتر پولٹیکس کریں تاکہ ہم سارے مسائل جو ہیں ان کو ان کو فیس کریں ان کو ٹیکل کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ویکیوم کریئٹ ہو جس میں بہت محسوس کرے کہ اس نے ضرور اندر آنا ہے ازروائز ملٹ پر بات ہو گیا بہت شکریہ شفقات محمود صاحب آپ کا اور سینیٹر جنرل جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بڑی زبردست گفتگو ایک مختصر لیتے ہیں بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں کچھ اور موضوعات پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایک سوال میں نظامی صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو ابھی دونوں مہمان ہمارے گفتگو آخر میں کر رہے تھے دونوں کو لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جمہوریت کے جمہوریت کی مضبوطی کے اور جمہوریت کے تسلسل کے بڑے زبردست حامی ہے تو پھر نواز شف صاحب مریم صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کو کیوں لگتا ہے کہ سازش ہو رہی ان کے خلاف دونوں کے مقتصر ایک فرق تھا شف صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی تو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات درست نہیں کریں گے تو موج کیا کرے گی مجبورا مجبورا تو یقینا یہ گورننس والا معاملہ جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ گورننس کے علاوہ اپنے معاملات اپنے ہاتھ پر لینا اب دیکھیں نہ اتنا تو ہم آگے آئے ہیں کہ اس دعا میاں نواز شریف گئے ہیں حکومت نہیں گئی پہلے ماضی میں حکومتیں میں کھلے جاتی ہیں اب میاں نواز شریف کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی حکومت چلی گئی ہے اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کچھ ایسے جو ڈیو پروسس ہے اس میں کچھ تھوڑی سی وہ نظر نہیں آئی ویسے کہ جیسے لگا کہ جس طرح کوئی ان کو کو نکالنے کے اوپر کے درپاہ حالانکہ یہ عدالت کا فیصلہ فوج کا صرف اس میں یہ قصور ہے واحد کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے کسی کے حق میں انٹرفیر نہیں کیا اگر وہ پہلے لوگوں بطلب نہیں سکتے شاید ان کا منڈڈ بھی نہیں سپریم گورڈ کے حق میں پہلے کرتے رہے حکومتوں کو نکالنے کے لئے کرتے رہے اس طرح وہ کہتے تھے ہمیں بچانے کے لئے کریں تو دونوں چیزیں غلط ہیں یہ مسئلہ صحیح ہے تو اب یہ این اے ون ٹو زیرو کے الیکشن میں بھی اب ریسنٹ جو واقع ہے اس میں مریم صاحبہ نے جو رات میں سپیچ کی اس میں انہوں نے یہی تاثر دیا کہ ہمارے خلاف مصرصہ سازے شوری اور ہمیں حرانے کی کوشش کی جاری ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ انہیں پھر تاثر وہ کیوں دے رہی ہیں میں آپ کو بڑا میکرو لیول کا ایک جواب دیتا ہے اس کا اس ملک میں جس میں تیتیس سال فوجی یا حکومتیں رہی ہوں یہ جو ہمارا مائنٹ سٹ ہے نا سیاست دانوں کا بھی اور ہماری اشرفیہ کا بھی وہ ہر چیز میں ایک سادش دیکھتے ہیں خفیہ داروں کی فوج کی بعض کلیگز آپ کے جو ہیں ان کے سارے تیار خدا کا واسطہ ہے تو اسی اپنا کام کرو اچھا پھر اسی گیلری کو اپیل کرنے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں مثلا یہ نصار علی خان کا آپ لے یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں اسی طرف آنا چاہتا یہ دیکھیں یہ آپ کر لیں میں چاہتا تھا کہ ان کے جو پارلیمنٹ میں سپیچ ہے اسی طرف آنا اس کے کانٹنٹ سے پہلے جو مجھے لگتا ہے کیونکہ اس پر اس کے پرسپیکٹیو میں پھر یہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے جن کی ملاقات ہے اس کا کیا مقصد ہے کیا اس کے نتیجے میں یہ سپیچ ہوئی ہے میں علاقے ہیں دونوں چیزیں یہ آپ بھی کانسپرنسی تھیورس کے طور پر ایک بات کر رہے ہیں چوزی نصار جو ہیں وہ شہباز شریف سے مشورہ کر کے یہ تقریر نہیں کی انہوں نے پہلے دو بھی یہ باتیں جو کرتے رہے ہیں میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وغیرہ جو انٹرویو رادر جو آج انہوں نے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جو نصار علی خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات جو کر رہے ہیں وہ خوبے علی کے وجہ سے نہیں بلکہ بغض معاویہ کے وجہ سے بغض کام پہ ہیں بغض یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا مجھے وزیر خارجہ کیوں نہیں بنایا خاجہ پھر میری جگہ خاجہ خاجہ اعظم کو کیوں بنایا جو میرا عزلی دشمن ہے یعنی یہ بھی تو ایک درباری انداز ہے نا کہ سالہ سال سے کوئی دس سالوں زیادہ سے ان کی مغلچال باندھا ہے بھئی اور بیان واشری مزے دیکھ رہے تھے کہ یہ مغلوں کو ہوتا تھا نا جو اپنے نورتن کو ایک دروسے سے لڑتے رہے ہیں اور خود حکومت کرتے رہے ہیں جس کو ڈیوائیڈنٹ رول کہتے ہیں ایک تو ان کو یہ اعتراض ہے دوسرا وزاری عظم نہ بننے کا اعتراض ہے لیکن وہ اپیل جو کر رہے ہیں جس کیلری کو وہ جی اچھ کیو ہے کہ جی میں بھی ہوں توجہ دلاو تحریک جس کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں کتنا محبے بتنوں انڈیا میں دیکھیں خاجہ عظم کے بیان برکس کے معاملے پر انہوں نے بات کی لیکن میرا خیال ہے کہ اگر باباز لوگ جو ہیں خاجہ صاحب کے بیان کو اٹھنی سائز کر رہے ہیں تو چودھر نصار علی خان نہ اپنی پارٹی کی نہ اپنی نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں اس بات کو اس طرح بڑا کے جو باقی رہا شہباز شریف صاحب کا تعلق شہباز شریف صاحب اور ان کی بڑے گہری دوستی ہے ایک دوسرے سے ڈسکاس بھی کرتے ہیں سیاسی معاملات جو لندن گئے ہیں اس کی رپورٹ بھی انہوں نے دی ہوگی ان کو لیکن جس انداز میں نصار علی خان جا رہے ہیں جو آپ نے سوال کیے یہ لوگوں کے ذنب میں بھی سوال ہو سکتا ہے نا تو شاید ان دونوں دوستوں کو اپنے سیاسی رستے جدار کرنے پڑے ذاتی تو نہیں لیکن ابھی تک یہ بھی آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ جیسے ابھی جنرل قیون صاحب نے کہا کہ وہ پارلی میلٹری پارٹی کی میلٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں بات میں یہ سمجھ نہیں سکا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی رستے جدار کرنے پڑے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف اور نصار علی کان تو ان کے بارے میں تو سمجھا جاتا ہے کہ یک جان دو قالم ہیں ہمیشہ سے دوست ساتھی طور پہ ہے نا ساتھی طور پہ دوستی اپنے جگہ پہنم ہے یہ تو پاکستان میں ہی ہے نا ایسے لیکن نیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں ایک پارٹی میں بی بی دوسری پارٹی میں چوزی نصار صاحب کیا کسی اور پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہوں گے یا جا سکتے ہیں میرا خیال ہے نہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں کیا ان کو وہ رتبہ یا پوزیشن ملے گی جو ان کی پی ایم ایلین میں تھی تو کیا وہ پیکنگ آرڈر میں یہاں بھی پیکنگ آرڈر میں ان کو یہ تھا کہ میں سب سے سیدھر آدمی مجھے مزیراعظم کیونکہ بنایا پھر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ شباز شریف پارٹی چھوڑ کے کہیں اور چلے جنے تو پھر سیاسی رستے کیسے جدہ ہوں گے نظامی صاحب سیاسی رستے اس طرح جدہ ہوں گے کہ جو گروپ اور مشاورت ہے ہر ایکیز پہ نصار کے ساتھ یعنی وہ تو آلریڈی ایسا لگ رہا کہ ہو چکا ہے ہو جائے گا اور ہوتا جائے گا نظامی صاحب پرائمیس صاحب ہمارے جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور ان کی نائب امریکی صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور کل انہوں نے سپیش بھی کرنی ہے اپنی اوئین اب جو باتیں نائب صدر نے کی ہیں وہ اس سے بلکل مختلف ہے جو امریکہ نے پولیسی میں ٹرم صاحب نے کی لیکن مجھے کو خاص فرکت نہیں میں آپ کو ارد کروں انڈیا لابی جو ہے انہوں نے بہت کوشش کی آپ کو بتا ہے یہ نکی ہیلی جو پرمیل ریپریزنٹیو ہے ان کا نکی جو نام ہے نکی سے مراد ہو نہیں جو انگریزوں والا نکی ہوتا ہے اس کا مراد ہے نکی یہ امرت سر سے تلق رکھتی ہیں انکی فیملی جو ہے خود تو وہیں کی امریکی نزاد ہے تو انڈیا لابی وہاں بڑی مضبوط ہے لیکن یہی نکی ہیلی جو ان کو کہتی ہیں ذرا یار آتاولہ رکھو اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دیل ٹرمپ نے کہ میں پورے نورت خوریا کو نہیں سے نبود کر دوں اب وہ سہم وکی لڑائی تو نہیں لڑا سکتے نا وہ امران خان تو نہیں ایک ازرداری اور نوازی سے کٹھے لڑے ایک تو یہ بات ہے دوسرے جو بات چیت میں اس لیے ٹرمپ نے پاکستان کو نہیں تختہ مش بنایا کہ پاکستان کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نے ایک تیاری کیوئی تھی کہ جی اگر نہیں کریں گے تو ہم ڈپلومیٹک لیولز کو نیچے لے آئیں گے پھر سب سے بلا جو ٹرمپ کارڈ ہے مار پر نیٹو کا ہے نصار علی خان نے آج ڈرون اٹیکس کی بات کی کہ یار کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا تو مقصد ہے کہ ہماری بھی تو آپریشن ان سے جاری ہے پھر ہوئے بھی آن گراؤنڈز دیکھ رہے ہیں اور آرمی چیف کا جو انٹریکشنز ہو نے کہا جی ہم ہم ڈوب اور کر رہے ہیں آپ ڈوب اور کریں یہ واقعی حقیقت ہے کہ آہستہ 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 ہم ڈاؤنڈریٹ کرتا جا رہے ہیں یہ جہادی گروپوں کو اس صورت میں جو سب سے بڑی بات اس بلٹنگ سے نکلی ہے اور جو بڑی حوصلہ آفزا ہے کہ پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے اور وہ سوالے سے اگلے بھی نے اکتوبر میں ایک امریکی بود آکے بات چیز دوسرے یہ ہے کہ افغانستان پہ ایک آسی پروگریس ہوئی ہے وہ اردوگان کے ساتھ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو ٹرائیڈ لیٹرل ایک آرڈ لیٹرل پروسس ہے اس کو ریوائب کیا ہے ٹرکی بھی اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے نہیں اور امریکہ نے بھی اس پہ اشیر کیا اور امریکہ کو پاکستان کی بغیر افغانستان میں کوئی پروسس جو ہے شروع کرنے کی کامیابی نہیں ہو سکتی اگرچہ میری اپنی ذاتی رہا ہے کہ جو گراؤنڈ ریلیٹریز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ اب گیم جو ہے شاید پاکستان کے ہاتھ پہ بھی نکل چکی ہے کہ ان کو ایک ٹیبل پہ لاکے طالبان کو اور باقی افغان گروپوں کو اٹھا کریں اور امریکہ اور چین وغیرہ اس کی سیئے یہ تو جو جو سپیچ کرنی ہے کل ہمارے پرائیم ایسٹر نے آپ کے خیال میں کیا کانٹنٹ ہونا چاہیے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ ایکسپیکٹ جاتے ہیں میرا خیال ہے بلکہ میری توڑی اطلاع بھی ہے کہ یہ سپیچ میں بڑی انپورٹ ہے یہ میرا نواز شریف توڑا سا ریزسٹ کرتے تھے اس میں ہماری اسکری کیادت کی بھی کافی انپورٹ ہے اس سپیچ میں اس سپیچ میں وہ بڑی کھل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات دنیا کے ساتھ تعلقات بھارت کشمیر اس میں بات کریں گے اور بڑی کینڈڈٹ سپیچ ہوگی ہے اور اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے نا خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے کہ جو جو پاکستان نے کیا ہے اس پہ وہ میرا خال ہے بڑی تفصیل سے روشنی ڈال لیں گے بغیر ڈیفنسیو ہوئے کیونکہ ہم نے کوئی سیڈیفکیلٹی لینا امریکہ سے لیکن پرسیشن چاہیے بھی ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ حسن روانی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی ترسہ میس سے ہوئی اردو کان سے ہوئی ہمارے پرائیم منسٹر کی سری لنکہ کے صدر سے ہوئی غالبا اور شاید ایک آدھار کوئی تو سیڈ لائنز پہ اچھی بائی لیٹرل ملٹنگز ہمارے پرائیم منسٹر کی ہوئی ہیں پچھل دوہ ابھی نواز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں ہوا تھا جی اچھا میں جاتے جاتے نظامی صاحب ذرا عساگڈار صاحب کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ہاں بڑا ضروری ہے عساگڈار صاحب جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری قابل زمانت ہیں لیکن بہرحال وارنٹ جاری ہو گئے ہیں تھوڑا وہاں لحاظ رکھا گیا نواز شریف اور فیملی کے وارنٹ نہیں جاری ہو گئے لیکن عساگڈار صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے میں بھکا میں یہ بھول گیا میں آپ کو بتانا کہ یہ اقتدار کے فیصلہ ہو چکا ہے کہ عساگڈار کی رپلیسمنٹ ضروری ہے کیونکہ اب وہ بالکل انفیٹیو ہو چکے ہوئے ہیں پہلے وزارہ جائے گی ان کی آپ میرا خالہ بالکل جائے گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی ان پر کانفیڈنس نہیں رہا کیونکہ انہوں نے لیکھ ڈیل کرنے کوش کی تھی اور اس ماملے میں اب نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں مفتا اسمائل کا نام آ رہا ہے سر تاجدید صاحب کا نام آ رہا ہے تو وہ ویسے بھی میرا خالہ ہے کہ پاکستان کا فنانس منسٹر نیب کی پیشیاں مغدرا ہو اس کے ورن جاری ہو رہے ہو اور وہ ملک سے باہر ہو یا تو یہ آج ہے نیب کی پیشیاں مقتے پر ساتھ چلائیں کام اور جو میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ جو ایک میٹنگ دی نیشنل سکورٹی کمیٹی کی اس کے اندر بڑی بے نقود سنائی ہیں ان کو جو خاکیز تھے انہوں نے کہا یہ کیا حال ہے آپ کے ہمیں پیسے چاہیے اپنے ایکوپیٹ کے لیے جو ذکر ہوا ہے یہ جو پارلی ملٹیلیانز گئے اس میں بھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کم ہے ایٹین پرسنٹ مقصد ہے کہ دیرہ یعنی ڈھار صاحب تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تو ان سے خوش ہوئی نہیں سکتی ظاہر ہے خود نون لکھ کی قیادت خوش نہیں ہے ان سے فوجی قیادت اگر خوش نہیں ہے تو یہ بڑا اور پھر میں کل کے پروگرام میں آپ سے پوچھ لوں گا نظامی صاحب آج بھی آپ نے ذکر کیا کل ایک دن پہلے بھی آپ نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے الگ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اسحاق ڈھار صاحب نے الگ سے ڈیل کیا کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ کو کل بتاؤں یہ ذرا میں آپ سے کل پوچھوں گا کیونکہ آج تو وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ نظامی صاحب آج کا پروگرام سے ناظرین پر فیڈباک دیجئے گا مجھے ازاد دیجئے اللہ